چونکہ کم میں ساتھی بھی عباب کافی تھک چکے ہیں اور بخے پیٹ بھی ہیں مجھے اس چیز کا احساس ہے اس لیے میں مختصر بات کروں گا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ مجھے کشمیریوں کی ترجمانی کا موقع ملا اور اس کے بعد میں اہلِ علاقہ اور ان عباب کا شکر گذار ہوں جو دور دراز علاقوں سے سفر کر گئے صرف اس لیے وہاں پہنچے کہ ایک شخص نے کشمیریوں کا انتقام لیا ہے میں جانتا ہوں مجھے اس چیز کا احساس ہے میرا کوئی ذاتی معاملہ ہوتا تو شاید نہیں بلکہ یقیناً آپ لوگوں میں سے بہت کم لوگ وہاں پہ ہوتے اور اس کے ساتھ میں جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں سنسار شایق صاحب بلخصوص راجہ یاسین صاحب حضر رفیق صاحب اور زیا کمر صاحب جو تھانے میں ملاقات کے لیے گئے اور جن لوگوں نے اس کیس میں ہم لوگوں کی مدد کی ان کا شکر گذاروں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میرے حیال میں امین گنڈا پوری اور فیاضل حسین چوہان کو یہ پیغام مل چکا ہوگا کہ جب کشمیریوں کو للکارہ جاتا ہے تو وہ جواب کس طرح دیتے ہیں فیاضل حسین چوہان میں اسے دعوت دیتا ہوں اور اب امید کرتا ہوں کہ شاید وہ کشمیر نہ ہیں لیکن اگر آتے ہیں تو میں یہ دعوت سے کہہ سکتا ہوں ان کا استقبال اس سے بڑے نمبر کے جوتے سے ہوگا انشاءاللہ کیونکہ ساتھی تھکاوت بھی آزان کا ٹائم بھی ہے اور بوکھے پیٹ بھی ہیں میں تمام اب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں یہاں پہ کھانے کا انتظام ہے کھانے کے بعد وہ پھر رہے جا سکتے ہیں